نواز شریف کے راستے کی بڑی رکاوٹ ان کی دو سزائیں ہیں نون لگی قائد جیسے ہی پاکستان میں اتریں گے تو انہیں سیدھا جیل جانا پڑے گا اس کے بعد وہ اپنی قانونی جنگ لڑ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما بریسٹر سیف علی نے کہا ہے کہ نواز شریف کے راستے کی بڑی رکاوٹ ان کی دو سزائیں ہیں انہوں نے نیجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نون لگی قائد جیسے ہی پاکستان میں اتریں گے تو انہیں سیدھا جیل جانا پڑے گا اس کے بعد وہ اپنی قانونی جنگ لڑ سکتے ہیں واضح رہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی قانونی ٹیم نے نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے حصول کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں ایون فیلڈ، العزیزیہ اور توشہ خانہ کیسز میں ریلیف کے لیے آئندہ چند روز میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کم از کم تین درخواستیں دائر کیے جانے کا امکان ہے سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف 21 اکتوبر کو لاہور واپس آنے والے ہیں جہاں وہ ایک جلسے سے خطاب کریں گے نواز شریف کو ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرینسز میں سزا سنائی گئی تھی اور اسلام آباد کی احتساب عدالت میں زیرے التوات توشہ خانہ کیسز میں انہیں اشتہاری قرار دیا گیا تھا ان مقدمات میں طبی بنیادوں پر زمانت حاصل کر کے وہ علاج کے لیے برطانیہ چلے گئے تھے حفاظتی زمانت کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کیے جانے کا امکان ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ بظاہر عدالت کے کچھ سابقہ فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے جن میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مفرور اور اشتہاری قرار دیے جانے والے مجرموں کو حفاظتی زمانت دے دی تھی ان میں شرجیل انام میمن، عرباب عالمگیر اور آسیمہ عرباب شامل ہیں اس سے پہلے حفاظتی زمانت صرف اس صورت میں دی جا سکتی تھی جب مجرم عدالت کے سامنے سرنڈر کر دے تاہم ان مذکورہ کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سرنڈر کیے بغیر حفاظتی زمانت دینے کی مثال قائم کی تھی عدالتی ذرائع کے مطابق کم از کم دو سماتیں ہوں گی ایک ان کی آمد سے قبل ہوگی اور دوسری سمات میں نواز شریف کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہے ذرائع نے مزید یہ کہا ہے کہ سرنڈر کرنے کے بعد نواز شریف کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اور العزیزیہ ریفرینسز میں صدا کے قلاف اور توشہ خانہ کیسز میں اپیل دائر کرنا ہوگی توشہ خانہ کیس نیب ترامیم کے تحت ٹل گیا تھا تاہم سپریم کورٹ کی جانب سے مذکورہ ترامیم کو ختم کرنے اور نیب کو کرپشن کیسز بحال کرنے کی ہدایت کے بعد یہ کیس دوبارہ کھل گیا دوہزار اٹھارہ میں عدالتوں نے نواز شریف کو دو مقدمات میں سزا سنائی تھی تاہم نواز شریف کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ریفرینسز میں بری کر دیا گیا تھا مرہوم جج عرشد ملک نے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرینسز میں سزا سنائی تھی بعد ازاں عرشد ملک نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے مبینہ طور پر جبر کے تحت اس کیس کا فیصلہ لکھا تھا نواز شریف کو اس کیس میں آٹھ ہفتوں کے لیے زمانت دی گئی تھی اور وہ علاج کے لیے برطانیہ چلے گئے تھے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں نواز شریف کو مفرور بھی قرار دیا جا چکا ہے